بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بانجلد نیوز سے میں ہوں عفوظ الغفاری سماعت فرمائیے اب تک کی اہم خبریں مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ غزہ کے خلاف وشیانہ سہنی جہاریت کا سلسلہ جاری ہے جبکہ فلسطین کی تحریک مضامت کے گرہوں نے سہنی فوجیوں کے غزہ کی طرف پیش قدمی روک دی ہے فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ وستی اور مغربی غزہ میں واقعہ الزویدہ النصیرات میں فلسطین کی تحریک مضامت کے گرہوں اور سہنی فوجیوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہو رہی ہیں جبکہ المغازی میں بھی ان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے ادھر فلسطینی مجہدین نے شمالی غزہ میں غاسب سہنی حکومت کا ایک ٹینک تباہ کر دیا ہے درہی اصنا فلسطین کی حلال احمر سوسائٹی نے اعلان کیا ہے کہ غاسب سہنی حکومت کے جنگی تیاروں نے القدس ہسپتال پر دو میزالوں سے حملہ کیا ہے اس درمیان غزہ میں العودہ ہسپتال کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ڈیزل ختم ہو جانے کی بنا پر کل سے ہسپتال کا کام رک جائے گا فلسطین کی وزارت صحت نے پیر کی رات اعلان کیا ہے کہ غاسب سہنی حکومت کی جاریت میں اب تک دس ہزار بائیس فلسطینی شہید ہو چکے ہیں جبکہ پچیس ہزار چار سو آٹھ دی کر زخمی ہوئے ہیں غاسب سہنی حکومت کی فوج نے اطراف کیا ہے کہ لبنان سے اسرائیل کی طرف تیس میزائل داغے گئے ہیں الجزیرہ چینل نے غاسب سہنی حکومت کی فوج کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ لبنان سے غاسب اسرائیل کے شمالی علاقوں کی طرف تیس میزائل فائر کیے گئے ہیں رپورٹ کے مطابق غاسب سہنی فوج نے اس کے ساتھ یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ غاسب فوج کی توب خانے کے ذریعے اس علاقے پر فائرنگ کی گئی جہاں سے یہ میزائل داغے گئے تھے القسام بریگیڈ نے غذاپٹی میں غاسب اسرائیلی حکومت کا ایک ٹینک اور چار دیگر فوجی گاڑیاں تباہ کر دی ہیں بیس سہنی فوجیوں کو بھی واصل جہنم کر دیا ہے فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کی فوجی شاخ القسام بریگیڈ نے آج پیر کے روز ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ان کے جابازوں نے الشاتی کمپ کے پہاڑیوں اور الشیخ رزوان علاقے میں غاسب اسرائیلی حکومت کی چار فوجی گاڑیوں کو یاسین ایک سو پانچ نامی راکٹوں سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا ہے القسام بریگیڈ نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ غزہ کے جنوب میں واقع علاقے تلالہوا میں بھی یاسین ایک سو پانچ نامی راکٹ سے حملہ کر کے اسرائیل کا ایک ٹینک تباہ کر دیا گیا ہے ادھر الاکسا ٹی وی چینل نے اس سے پہلے ایک رپورٹ میں بتایا تھا کہ القسام بریگیڈ کے جامبازوں نے غاسب اسرائیلی حکومت کی دس فوجی گاڑیوں کو تباہ کر دیا ہے دری اصنا سوشل میڈیا پر کچھ ایسی ویڈیوز نشر ہوئی ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں استقامتی مجہدید نے گھات لگا کر اسرائیلی فوجیوں پر حملہ کیا اور بیس سہونی فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا سوشل میڈیا پر کچھ ایسی خبروں سے معلوم ہوا ہے کہ اسرائیل کے وزیراعظم نیتن یہو کا بھتیجہ بھی اس حملے میں مارا گیا ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذریعہ فاری کو اجازہ دیجئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد